فائنلی کافی لمبے انتظار کے بعد سیمسنگ نے گیلیکسی ایس ٹوانڈی فور سیریز کو اوفیشلی انڈیا میں لانچ کر دیا ہے یہاں پر تین سمارٹ فون ہوں گے لیکن جو سب سے زیادہ کنفیوزن ابھی کے ٹائم پر بنی ہوئی ہے وہ ہیں سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹوانڈی فور کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا پھر ایس ٹوانڈی تھری کو کنسیڈر کرنا چاہیے مجھے امید ہے اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لوگے تو آپ کی موسٹ آف کنفیوزن دور ہو جائے گی پھر بھی دوستو اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال باقی رہ جاتا ہے تو آپ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بیزیکلی ان دونوں فون میں کیا ڈیفرنزز ہیں اور اگر ڈیفرنز ہیں تو کیا ریال لائف مطلب پریکٹیکل یوسیج میں وہ کچھ کام آئے گا بھی یا نہیں آئے گا تو ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہیں مجھے مجھے چھوڑ کر ویڈیو کو پیار سے لائک کر دیجئے اور چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ دی رہے سب سے پہلے دوستو سیمسنگ نے جو سب سے اچھی چیز کی ہیں ایس ٹوئنٹی فور سریز کو ساند سال کے اینڈوئیڈ اپڈیٹ دیکھنے کو ملیں گے لیکن دوستو آپ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے سانت سال تک آپ نے کون سا ایک سمارٹ فون لگاتار یوز کیا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیے جبکہ دوسری اور سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹوئنٹی تھری کو اینڈوئیڈ سیونٹین تک اپڈیٹ دیکھنے کو ملیں گے سو پھر اپڈیٹ کے بعد دوسری جو چیز ہیں وہ ہیں گیلیکسی اے آئی اس جس کو سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا جا رہا ہے یہ جو اے آئی کے فیچرز ہیں وہ سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹوئنٹی فورڈ سیریز کے ساتھ انٹروڈیوز کے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹوئنٹی تھری سیریز سیمسنگ فورڈ اور ایس ٹوئنٹی تھری ایفی ایڈیشن ان سارے ڈیوائز میں آپ کو یہ اے آئی کے فیچرز دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی ڈیوائز ہے تو ٹینچن لینے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپڈیٹ کے ساتھ اے آئی کے فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے سب سے پہلا ڈیفرنس جو کہ ہیں پرائز کو لے کر ایس ٹوئنٹی فورڈ کی جو پرائز ہیں ایٹی تھاؤزن ویڈھاؤٹ ڈسکاؤنٹ اور اگر آپ سیلیکٹیڈ بینک کا کارڈ یوز کرتے ہیں تو آٹھ ہزار روپے کا انسٹنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا یعنی کہ آپ اس فون کو سیونٹی ٹو تھاؤزن روپیز میں کنسیڈر کر سکتے ہو ویڈیس سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹوئنٹی تھری کی پرائز کی بات کروں تو یہاں پر بھی اگر آپ سیلیکٹیڈ بینک کا کارڈ یوز کرتے ہیں تو یہ فون آپ کو ففٹی فائو تھاؤزن کی پرائز رنج میں مل جاتا ہے ایٹ ون ٹوئنٹی ایٹ والا ویڈینٹ موٹے طور پر دیکھا جائے تو دونوں ہی فون کے بیچ میں سترہ سے اٹھارہ ہزار روپے کا پرائز گیپ ہیں اگر آپ سترہ ہزار روپے زیادہ پے کرتے ہو تو ایس ٹوئنٹی فور میں کونسی چیزیں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ سترہ ہزار روپے کم پے کرتے ہو تو ایس ٹوئنٹی تھری میں کونسی چیزیں کم دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے دوستو سائیڈ بائی سائیڈ آپ دونوں ہی فون کا لک دیکھ لیجئے ریئر سائیڈ سے دونوں ہی فون سیم تو سیم ہیں صرف فلیش لائٹ کی جو پوزیشن ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف شفٹ کر دیا گیا ہے اب یہ چیز پریکٹیکل یوسیج میں کچھ بھی مائنے نہیں رکھتی باقی لک وائز دونوں ہی فون سیم تو سیم ہیں دونوں ہی فون کے فرنٹ اور ریئر سائیڈ پر گوریلا گلاس وکٹر سٹو کی پروڈیکشن یوز کی گئی ہے انفیکٹ دونوں ہی فون کا جو ویٹ ہے وہ بھی سیم ہے 168 گرام دونوں ہی فون کے سینڈر میں الیومینیم کی فریم یوز کی گئی ہے تو یہاں پر بھی مٹیریل وائز بھی کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے اب دوستو ڈسپلی وائز دونوں ہی فون میں ڈیفرنس کیا ہے ویسے دیکھا جائے تو دونوں ہی فون کی ڈسپلی آل موشٹ سیم تو سیم ہے فرق صرف اتنا ہے اس 23 میں 1750 نٹس کی پیک برائٹنس ہے جبکہ اس 24 میں 2600 نٹس کی پیک برائٹنس ہے پریکٹیکل یوزیج میں یہ جو ڈیفرنس ہے وہ کچھ بھی مائنے نہیں رکھتا 1200 نٹس سے ہی اپنا کام ہو جاتا ہے اگر ضرور سے زیادہ برائٹنس ہوگی تو آنکھوں کو بھی تکلیف ہوگی اور دوسری چیز بیٹری کنزپشن بھی زیادہ ہوگا پرفومنس کی اور نظر کرے تو یہاں پر ڈیفرنس ہے کیا ڈیفرنس ہے سیمسنگ گیلیکسی S23 میں آپ کو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 پروسیسر آفر کیا گیا ہے جو کہ 4 nm FinFed Technology پر بیز ہیں کافی زیادہ پاورفل پروسیسر ہیں 11 لاکھ سے اوپر اس کا end to the score ہیں ویرے سیمسنگ گیلیکسی S24 میں Exynos 2400 پروسیسر آفر کیا گیا ہے یہ جیپ سیٹ بھی 4 nm FinFed Technology پر ہی بیز ہیں آن پیبر دیکھا جائے تو سیمسنگ گیلیکسی S24 کا جو پروسیسر ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں کمپیٹو سیمسنگ گیلیکسی S23 لیکن دوستو آپ میں سے کافی سارے لوگ اس سیس کو اچھے سے جانتے ہوں گے سیمسنگ کی جو ہسٹری ہے Exynos پروسیسر کے ساتھ وہ کچھ اچھی نہیں ہے کیونکہ most of یہ جو Exynos chipset والے جو سمارٹ فون ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہیڈنگ کا issue رہتا ہے تو میں پرسنلی سیمسنگ گیلیکسی S23 کو کنسیڈر کروں گا پروسیسر وائز کیونکہ یہاں پر Qualcomm Snapdragon کا پروسیسر یوز کیا گیا ہے بیٹری کیپیسٹی کی اور نظر کرے تو سیمسنگ گیلیکسی S23 میں 3900 ایمیج کی بیٹری آفر کی گئی ہیں جبکہ سیمسنگ گیلیکسی S24 میں 4000 ایمیج کی بیٹری آفر کی گئی ہیں پھر بھی دوستو اگر آپ ان دونوں فون کو زیادہ یوز کرتے ہو تو دن میں دو مرتبہ آپ کو چارج کرنا ہی ہوگا باقی دونوں ہی فون میں 25 وٹ کی فاسٹ چارجنگ آفر کی گئی ہیں 0 to 100% دونوں ہی فون کو چارج ہونے میں ایک گھنٹے کا سمجھ لگ جائے گا اسی کے ساتھ آپ کو دونوں ہی فون میں 15 وٹ کی وائلیس چارجنگ بھی مل جاتی ہیں کیمیرہ سیکشن کی اور نظر کرے تو دونوں ہی فون میں almost same to same کیمیرہ سیٹپ ہیں 50 میگا بکسل کا پرائیمری کیمیرہ سینسر 10 میگا بکسل کا ٹیلی فوٹو لینس 12 میگا بکسل کا الٹرویڈ انگل لینس سیلفی کیمیرہ بھی دونوں ہی فون میں 12 میگا بکسل کا پیچر کولیڈی ایس ویڈیو کولیڈی ان دونوں فون میں سے آپ کوئی بھی ایک سمارٹ فون کنسیدر کرلو آپ کو کوئی بھی نیراشہ نہیں ہوگی فائنل ورڈک کی بات کروں تو میں پرسنلی سیمسنگ گیلیکسی ایس 23 کو کنسیدر کروں گا کیونکہ ایس 24 میں کوئی بھی بہت بڑا اپگریڈ نہیں ہے بلکہ دوستو آپ بٹائیے ان دونوں فون میں سے اگر آپ کو کوئی بھی ایک سمارٹ فون کنسیدر کرنا ہو تو آپ کونسا کروں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیے میں آپ کا انتظار کروں گا نیکشٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیر اینڈ پیسے